مسجد کی فالتوش پیش کر مسجد پر خواب کرنا جائے لیے یہ مسجد کی چیزیں مسجد کے مطالعے کے لیے بیٹنا جائے لیے بند اس جادو سے بچنے کے لیے کوئی قرآن یہ آیت بتا ہے سورت بقرہ بھی مفید ہے اِنَّمَا سَنَهُكَهُدُ وَسَاحِرُ وَلَا حِبُلُ وَسَاحِرُ وَسَاحِرُ وَحَيْسُ وَعَتَا وہ تعدد بار پڑھی جاتی ہے ہری پگڑی سنت سے ثابت نہیں اس کے حوالے در پر کا مقل حوالہ تو وہ جائے گا کہ سنت سے ثابت ہے جو کہتے ہیں ثابت نہیں اس کے حوالے کی کیا ضرور ہے نشکار شریف جلدستانی صفحہ 477 پر ہے کہ درجال کے ساتھ 70,000 آدمی ہوں گے ان سب کے سروں پر ہری پگڑی ہوں گی دعا قنود کہاں سے اخص کی گئی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں جو آیا قنود جی ہاں حرم شتی میں بھی امام صاحب خرابی میں دو تین دفعہ یہ پڑھ لیتے ہیں کسی کی گھر جا کر قرآن شریف پڑھانا جائے دے یا نا جائے دے قرآن کریم ہر جگہ پڑھنا جائے دے جائے دے جائے دے یا نا جائے دے جس کو ٹوشن کہتے ہیں اگر مقصد تبلیغ ہے دعوت اللہ ہے ان کی اصلاح حال ہے تو بہت بہتر ہے صرف کیسے کے لئے لوگ اگر جانا حانی کریم کی توہی نے وہ حضیر کونسی کتاب میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر لوگ اشارہ سے پاسم اشارہ سے نہیں آنکھیں نہیں مارا کرتے ابودعوت شریف پیغمبر لوگ آنکھیں نہیں مارا کرتے کیا یہ حضید صحیح ہے کہ جب جرم ثابت ہو جائے تو سفارش کرنے والا قبور کرنے والا دونوں پر لانتھیں مطلب یہ ہے کہ جو کام ناجائے دے شریعت اس کو قسم نہیں کرتی اور آپ اس میں ناجائے سفارش کرتے ہیں تو لانتھاندے شاہے ضروری تم جینا پڑھنا درست ہے ضروری ابراہیمی کے لوگ کون سے ضرور پڑھنا جس میں بھی اللہ حمد صلی اللہ یا رب آتا ہے وہ سب جائے اور یہ ثابت ہے دم ما جاہا في القرآن لأنه كان من الكافرین وكان من الجن وبعدین من يقول إنه من الملائک فقوله قول الأخرى جلالعودین سیوٹی نے پینچیس برطرہ جلالعودین سیوٹی کہنے یہ شمس الدین تخاوی کا ہے یہ خود ہی بات متنازع کی ہے پھر یہ اقوال ہے اقوال کبھی صحیح ہوتے ہیں کبھی نہیں مسواک کرنے کے بعد جب وہ بالکل چھوٹی رہ جائے تو کیا اس کو کچھرے میں نہیں کسی مخترم جگہ میں ڈالیں قرآن شریف جو سجد تلاوت ہے اس سے کیا کھڑے ہو کر اللہ ابر کریں اس سے بہتر یہی ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ ابر کر سجدہ کریں پھر اللہ ابر کر سروح آئے بیٹھے بیٹھے سلاوت کر لی اس سجدہ کر لی اجائے جائے سال ویلن کی اصلاح کے لئے بہنسرین مطالعہ کی کتاب قرآن قریب جسے اللہ رب العالمین نے دور و جہانوں کی نجا کو وافیت کیلئے بیجائے پیسے مجالی سے حکیم الامت بہنسرین کی دعوے قرآن اصلاح علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی اصلاح انقلاب امت بہت 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 سر ہے سبلیغن حساب بھی بہت بہت سرین جیز ہے بہت بڑا زخیرہ ہے معلومات کا اور علوم کا پیسل نام رکھنا جائے میرے والد صاحب کاروبار کا پیسہ حرام میں طالب علیہ میرے لئے اس قسم پر استعمال کرنا کیسا ہے بس آپ یہ نیت کریں کہ میں واپس کروں گا اور کوئی چھوٹی وہٹی چیز جس بھی آپ سے ہو سکے کوئی اس کے بدلے میں ریا کریں مگر روبی آپ کے لئے ممکن نہیں ہے لبوں پر جو چھوٹی داری ہے اس کو اکھڑنا کیسا ہے یہ تو چیزہ ہے کہ لبوں پر جو بال ہے وہ داری نہیں ہے تاہم نہ لینا بہتر ہے حیرت الفقہ اور توبت النسو کا پڑھنا کیسا ہے انہیں معلوم نہیں ہے اب اکلا مذاق کی تسانیخ تھی کہہ لیکن تفسیر میں بعض جگہ بغاوت و سرکشی پائی جائے بہن کے رشتے کے لئے کوئی دعا اللہ تعالی خیر و حقیت سے فرمائے جو نقش ہمارے آنٹ ملتا ہے وہ حاصل کرے آنکھوں کا نظر بہت کمزور ہوگے کوئی دعا تجھے فکشف نان کا غصہ آقا و سرکلی و محادیت صبح و شام دودھ کی بالائی بھی پڑھ کر پاک سلائی سے تین جن مرد بڑھا گیا میرے سر پرست فاہم و خا میری شادی میں تاخیر کر رہے ہیں ایک سال سے اس بارے مکسا ہو کر رہے ہیں جلدی ہونے چاہیے کیا ایک انسان کے وضع مال کیزہ اس کی بھی بچوں کو مل سکتی ہے اس کی تعذیب کے لیے ایک شخص کے عام مال کی سزا پورے محلے اور شہر کو ملتی ہے حدیث میں ایک برے آدمی کی وجہ سے پورا شہر پرڑ گیا یہ جو وزیتی لوگ ربیل اول میں نیاز وغیر تقسیل کرتے ہیں یہ بالکل ناجائز و حرام ہیں اس کا خانہ خندیر کے گوشتے بستر ہے سلاح والوں کے پیروی میں اماری نماز ہو جائیں گی وہاں بغیرت کی نماز عرضے کا ہو جائیں گی جس میں ایمان نہ ہو مہتنہ اگر اس کو عربی میں جنازے کے نیت نہ آ دی اور وہ اس کے اپنی زبان میں ادا کر لے تو کیا اس کے نماز جنازے جنازے کا تعلق عربی واجمی سے نہیں ہے جل کے ارازے سے آپ سے علم کے بارے میں اقوال معذرت کے ساتھ کی ہمارے اکستاذ نے بتایا کہ محسی صاحب پڑھتے وقت بہت کمزور تھا آپ کو مرتبہ کس سے بلا میں تو اب بھی کمزور ہوں آپ کے استاذ نے غلط بات کہی میں اس وقت بھی کمزور تھا اور اب بھی کمزور ہوں مجھ جیسے کمزور پوری دنیا میں کوئی دیکھا نہیں میں ابنی حجر رحمت اللہ نے اپنی کسی کتاب میں بیس رکعہ سراوی کو ترجی یہ کیا غلط بات کرتے کہ بیوکوف آدمی ابن حجر شعفی شوافی حنابلہ مالکی حنفی چاروں کا اتفاق ہے اس میں شوافی کا اختلاف نہیں ہے کمکل آدمی تجھے حق تک یہ پتہ نہیں کہ چاروں ایمہ متفق ہیں اس پر ابن حجر کون ہوتا ہے اس کے خلاف لکھنے والا جو آدمی تاثر کی ویسے حدیث سرہ مغلبندے کو غبراہ کے اللہ آسان فرمائے وَلَقَدْ يَسْرْنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِمُدْ دَقِرْ تَسْرَتْ 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 بِن بائیوں میں اختلاف کوئی دعا سورہ تغابن پڑھ کر پانی پر بھی دم در لے اس کا تصیبت مالک پر بھی حرقی ہے یعنی کہ اس پرندے مرے میں اکثر اللہ مہربالی کر لیتا ہے اور مال لے لیتا ہے اور جان چھوڑ لیتا ہے بیوی سے صحبت کے بعد اگر تولیے سے پسینہ خوش کیا جائے تو کیا تولیے ناپاک رشرتے کہ خاص جگہ کی خاص نجازت اس کے لگ جائے سولیہ ناپاک ہو جائے ورنہ نہیں سولیے کہ مرک صاحب حرمائے کہ سید کے چار علامات سباب یہ کس کتاب میں احسن الباری سوال یہ کہ قوم اپنے آپ کو خواجہ کہتے ہیں ہم خواجہ ہے کہ حقیقت ہے میں خواجہ وں زندہ کیسے پھر رہے جو احل سنت کے امام ہے ہنسیت وکیل ہے دیوبن کے ترگمان ہے اور اس زمانے کے فخر مغفر ہے بعض لوگ فرد نماز کے بعد تذبیعات پڑھتے علمی دعا مانتے فقہ احای کرام نے منع فرمائے ہے مگرو لکھائے جن نمازوں کے بعد سنت موقع آئے جیسے مغرب ظہر عشاء تو مختصر دعا مانکے اٹھے اور سنت سے فارغ ہو کے پھر تذبیعات سلسوم و سلسین تین تیس تیس پڑھ جو آدمی عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے پھر اختلا ہو جائے کہ عشاء کی نماز کو اعدہ کرے گا عشاء کی نماز تو اس نے صحیح پڑی پاکی کی حالت میں پڑی میرے اپنی مسجد کے امام صاحب سے تبلیلی تارک جمیل کے وارہ پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ خضاب اجلی سے فاصل تھے نہیں امام صاحب اختیار کرنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں کہ تارک جمیل صاحب کے بعض بیانات افس سو جو ہوتا ہے لیکن ایسا کہنا جیسے امام صاحب نے صحیح بات ہے تارک جمیل اہل حق عالم ہے ایک حق جماعت کا دائی ہے بیانات تبلیل ہوتا رہتے ہیں ان کو متعلق اتنا وقت ہوتا نہیں کوئی خردی سے ہو جاتا ہوگا میں نے خود ایک سنت ادا ہو گئی اور جواب والی سنت رہ گئی صبح اٹھنے کی سنت کیا ہے وضو کر لو اور نماز پڑھو حضرت بار سلام اولیاء اکرام کی زندگی کے بارے ارزو میں لکھی گئی حضرت اکیم علمت مہار علی کی ارواح سلا سا آج سل اس سلام حق حق آلی غسل کرتے وقت غسل پیلے کرنے یہ آخر میں پیرے کرنے جائے پتا شام میں غسل کے بعد غسل کرنے بیدار دیتے کیا عورت اور مردوں کا غسل کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے حلال جانور میں ساتھ چیزے حرام ہو جار محسا والو تلکوا دے میاں بیوی صحبت کرتے وقت جو دعا پڑھ سکتے نیہ پڑے گا بیوی تو آرام سے رہے وہ دعاوں کی گھڑی میں ہی ہزتی حضرت میں مبروز ہوں اللہ پاک آپ قردے کا اثمام فرمائے آپ قصرت سے استخفار کریں قرآن کریم میں جو لوگ قصرت سے استخفار کریں اللہ ان کے پریشانی دور فرمائے بہت استخفار پڑے ہر وقت استخفر اللہ ربی استخفر اللہ افطوص کہ آپ عمل نہیں کرتے ورنہ آپ کی وجہ سے ہزار اور وں کی پریشانی دور ہو شوال کے تیر روزہ کے والے میں سرفر آف خان صاحب نے یہ جوا سرفر آف خان صاحب کے تقریض میری کتاب پر موجود ہے بعض بزرگوں کو باتیں یاد نہیں رہی اور اگر کہے بھی دیئے تو یہ مسئلہ بہت تحقیق کا ہے سرفر آف خان کی تحقیق اس میں نہیں ہوگی اگر حالات خراب اور ہمیں پتہ ہو کہ باہر جانے سے گولی لگ جانے کا خطر اس وقت نماز کا وقت دیو اس وقت آپ نماز پڑھ باہر نہ جائے میرے بائی کے گھر بیٹا ہوا ہے اس کا نام محمد اسام اور اکاب سالح اور نیک بنائیں حقیقہ کس دن کرنا سنت سات وے دن اور بال بھی کٹے نام کا اعلان بھی کرے پھر وہ بار سونے یا چاندی سے سول کے فقراء کو دے دیں اگر سر میں سوڑی سوجن ہو یا ہو تو کوئی بات نہیں چند بال کیمچی سے لے سنت ادا ہو جائے گی پھر صحیح طرح مول ہے اگر موزن کی دیکھ کوئی دوسرا آدمی اقامت کہے تو کہا اگر موزن بھی موجود ہو حدیث شریف میں ہے کہ ایک دفعہ آپ کے بائی صدائی نے اعزان دیئے جو اعزان دے گا وہی اقامت کہے گا تاہم اگر وہ افتاد شیخ اور گزر گیا اور اس کی جانت بھی معلوم ہو رہی تو کوئی خرج نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ جس نے اعزان دی وہی اقامت کہے حجر کی نماز میں سنت فردو کے باز کی جا سکتے نہیں سورج نکلنے تک منع ہے کیا فاطمہ نام اور اہدنامہ نامی کتابوں کا درست اہدنامہ کے بارے میں اختلاف ہے صحیح بات یہ کہ یہ ثابت نہیں ہے قرآن مجید میں کتنی آیات چھ ہزار سو چیار سٹھ آیات کے آگ پاس کوفی اور بسری اختلاف ہو کیا بیتر نماز کے بعد تحجد پڑی جا سکتی یہ پڑ تو سکتے ہیں جائز ہے دہتر نہیں اگر جس کی اولاد نہ تو اولاد کیلئے کون سی دعا پڑھ پڑھ مہربانی فرماغ رب بلا تظر نی فر دوان تخیر الوار سید دس مرتبہ صبح دس مرتبہ رب حبل من لدن کا ذری تن طیب ان نک سمی دعا حضرت اگر چھوٹے بچے کہ اگر پڑھ دل مل لگ تو اس کے دعا ہے اللہ پر دعا بانے ایک امام داری میں خذاب لگا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ نماز کالا خذاب مقروح ہے باقی شروع دل آگیا ایسے ناقصندید آئے کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ ایسے امام کی نماز نہیں ہوگی کیا بیدتی کا دیا ہوا حضی لے لو اس کا استعمال ہاں غنیمت سمجھ کر جیسے کافر کامال ہے پھر گنجائش ہو جائے گی رائیتو ہنی رائیتو الوحر فی اللہ حسین اللہ ایس یہ بتایا کہ پنچیری قبر کے عذاب کے منکر نہیں حضرت شیخ القرآن مولانا محمد صاحب پنچیری رحمت اللہ نے زبردست قائل تھے عذاب قبر کے بلکہ حضرت فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں ستر آیت ستر آیات عذاب قبر پر دلالت کر رہی اور حضرت فرماتے تھے مولانا پنچیر صاحب رحمت اللہ کہ داکٹر عثمانی قیمانی والے کی پہلی گمرائی اور کفر یہ ہے کہ عذاب قبر کا منکر ہوا ہے اب اگر کسی پنچیری نے کیا تو یہ اس کا ششپیری اقیلہ ہوگا عذاب شیخ القرآن اس سے دری فسیلے کتنے قسم گئے ہیں بہت سارے شسم ابو جہل کا اصل نام ابو باتوں کا کوئی حق نہیں پہلے اپنے گریبان نے جان کو پھر بخاری کے بارے بخاری اہل سنت اور جماعت کا سرمایہ ہے اور اسلام کی کتاب ہے قرآن پاس کے بعد دوسرے درجے پہلے اپنے مو گرم پانی اور سابون جیسی طرح کندان لو پھر بخاری کا نام نہیں کروں گی نہیں نکاہ ہی نہیں ہوگا آپ جو باتے فضول لکھتے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے جب تک وہ کافر مسلمان نہ اس وقت تک نکاہ نہیں ہوگا اگر اس مسلمان نے نکاہ کی ہامی بھی بڑھ نہیں تو یہ کافر ہو جائے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ انگوٹی دائیں ہاتھ میں ہی پین جاتی ہے جب میں نے ان کو سمجھا کہ دائیں ہاتھ کا عمل انگوٹی بائیں ہاتھ پین لے گی اور سورة رحمان میں اس کا ذکر ہے اس لئے میں یہ نگی استعمال کرتا سورة رحمان نہ ذکر یہ ہے کہ لوگ آتوں میں پین لے جنت میں ہلے گی اگر قرآن میں شراب کا ذکر آیا ہے جنت اور ریشم کا تو یہ صورت رحمان ہو رہی ہنگوٹی اور گڑی اہل سنت کا شعار یہ ہے کہ بائیں ہاتھ سنا ایسے شخص کے بارے میں شریعت کیا وعید آئی ہے جس کے گر میں صرف ماباپ ہو وشت غیر شجدہ اور دفتر کے کام کے بانے گر انتہائی دیر سے جاتا ہو اپنے مصرفیات کی اپنے بوڑے ماباپ بارے گناہ زار ہے ماباپ کے آداد میں کمی کرنے ٹھیک نہیں ہے مجھ سے کچھ ہوتی دل کو سخت ہونے کے لئے کوئی دعا بات ہے ووہ بیوہ دل تو نرم ہونا چاہیے آپ کیسے سخت کر رہے یوں کہو کہ دل مضبوط رہے مضبوط ہونا اور چیزے علم نشرح کی قصف ہے سعادات کے کف ہو سکتے آئید مران نظام الدین نے تفصیل سے مسئلہ لکھا ہے وہی دیکھ دیں عقیدے کے مطابق امام مہد دنیا میں ترکیب لے آئیت ہے مگر پیدا اس کے چیزے سب غلط آئیت امام مہد خورب خیامت میں آئیں گے انشاءاللہ خیر نانی کے لئے دعا اللہ پاک خیر فرمائے